کمیل محضی کا خوش آمدید کہتے ہوئے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ویسے تو زبان خاموش ہے کتنے سارے القبات آپ کے لئے ہیں مگر ذرا یہ زحمت دیجئے قرآن کو قرآن کس انداز سے آپ کو پکارتا ہے پھر احادیث کس انداز سے فضل و مناقب کا ذکر فرماتی جنب سیدہ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی اسمت و افت رقم کروں تو وہاں تو جو منزل ہے یا افاق میں زہرہ کا نہیں ہے کوئی ہمسر زوجہ صد اللہ کی اور بنت پیمبر ہوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر ثانی کوئی زہرہ کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے ہاں حضرت زینب کو جو کہی ہے تو بجا ہے کونی کی بیٹی ہیں ثانی زہرہ ان کا ایک نقبر تو بہرحال سلام اللہ علیہا ان پر درود و سلام ہو کائنات کے رسول جن کے احترام میں بلند ہو تو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ حضور مکرم ان کے احترام میں بلند ہوتے تھے واجلہ صحافی مجلسی ہی اور انہیں وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے اور انہیں سونگتے تھے استشمام فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ فاطمہ زہرہ سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں اب یہاں کیفیت یہ ہے کہ ایک لمحے کے لئے تصور فرمائیے گا کہ بزم ہو انبیاء علیہ السلام کی جہاں ایک لاکھ چوبیس زار انبیاء ہوں اور وہاں حضور مکرم بلند ہو جائے اللہ اکبر تو کیا حضرت آدم علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے یا وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر سب کھڑے ہو جائیں گے انبیاء کے سردار کھڑے سید المرسلین کھڑے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے یا وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے نا تو فقط ایک نبی کی اب بات نہیں ہے ایک لاکھ چوبیس زار انبیاء گویا جس کے احترام میں بلند ہیں چونکہ حضور مکرم بلند ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جب حضور بلند ہو جائے تو کوئی اور بیٹھا رہے گا تو یہ ہے فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ جن کا نام ہے فاطمہ لئن اللہ تعالی فتمہا و محبیہا من النار اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے محبوں کو آتش جہنم سے آزاد رکھا ہے اس لئے ان کا نام فاطمہ ہے زہرہ یعنی نور عطا کرنے والی روشنی دینے والی بطول یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جنہیں تمام نسوانی عوارض سے ایسے پاک رکھا کہ احمد بن یوسف غیرمانی دمشقی کے کتاب الاخبار الدول والاثار الاول فی تاریخ تو میں حوالہ اس لئے دے رہا ہوں کہ اس میں بات بہت بڑی ہے تو انہوں نے جل نمبر ایک صفحہ نمبر 256 پر اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ کانت لا تحیز کہ وہ نسوانی عوارض سے پاک تھی لینہ خلقت من تفاحت الجنہ اس لئے کہ وہ جنت کے سیب سے خلقی گئی تھی حضور مکرم کو بلایا تھا نا اللہ سبحانہ وتعالی نے عرش پر اور میراج پر بلا کے وہ سیب عطا فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ ہے نور فاطمہ آپ جب یہ تناول فرما لیجئے یہ سبب بنے گا اس بات کا کہ آپ زمین پر زہرہ سلام علیہ اپنی اس بشری کیفیت میں تشریف لائے تو جو سیب ہے اس لئے انہوں نے فرمایا کہ لینہ خلقت من تفاحت الجنہ انہیں جنت کے سیب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق فرمایا تھا وہ بقول شاعر کے اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا اور حسن کونین کو شاہکار سرابہ دے کر تب کہیں فاطمہ زہرہ کو بنایا ہوگا تیری آمد کی خبر سورہ کوسر میں بیان کر کے رنجیدہ محمد کو ہسایا ہوگا تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالی نے تیرا حمپ اللہ تیرا کف بنایا ہوگا تیری خاطر اسے ہر دور زمانہ سمجھے اس کی آمد کے لئے کعبہ سجایا ہوگا اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لئے شاہ کونین نے ہاتھوں پر اٹھایا ہوگا تو یہ ایک عزیبی کیفیت ہے تو چونکہ جنت کے سیف سے خلق کیا گیا تو وہ وہ عام طور پر خواتین جن ایام سے گزرتی ان سے پاک تھی اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ وَزَعْتِ الْحَسَن وَالْحُسَيْن بعد الْأَصْرِ امام حسن علیہ السلام کی ولادت پندرہ رمضان مبارک آنے والی آپ جشن کریں گے چاہاں تو حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اصر کے بعد وصلت المغرب اللہ اکبر سبحان اللہ اگر آپ محسوس کہ مغرب کی نماز بی بی فاطمہ نے ادا کی اصر کے بعد امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور مغرب کی نماز ادا کی تو یہ وہ بطول ہیں کہ جن کے ہاں ولادت ہونے کے بعد بھی نماز بھی جاری رہتی ہے روزہ بھی باقی رہتا ہے یہاں پر وہ عثمت کی کیفیت ہے اور وہ تحارت کی کیفیت ہے در حقیقت تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ خاص الخاص توفہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور جب حضور مکرم ان کے لئے احترام میں بلند ہوتے تھے تو استشمام بھی فرماتے تھے اور ساتھ میں انہیں بوسہ لے کر اپنے مقام پر بٹھاتے تھے یہ ساری باتیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے انا عطینا کل کوثر کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو دیکھیں کوثر جنت کی ایک نہر بھی ہے لیکن فقط یہاں یہ مراد نہیں ہے اس لئے کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کی گئی تو اللہ تعالی ایک نہر دے کے انہیں کہے گا کہ ہم نے تمہیں کہتا ہے تو یہاں کوئی بہت بڑے تحفے کی بات ہو رہی ہے جس کا قرینہ ہے اگلی آیت میں وَصَلِّ لِلِّ رَبِّكَوْنِ حَرْ اِنَّا شَانِي اَكَهُوَا لَبْتَرْ آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا بے نام و نشان رہے گا یعنی ہم نے آپ کو ایک ایسی شائع عطا کی ہے کہ وہ جب آپ کو عطا ہو گئی ہیں تو اب آپ کی نسل جاری و ساری رہ گی تو دنیا میں کون سا کونہ ایسا رہ گیا جہاں سعادات کرام نہ پہنچے ہوں جہاں نسل رسالت بَتَوصلِ فَاطِمَةُ زَحْرَةَ اتنے مظالم کے بعد اتنے قتل و غالط کے بعد وہ ان کے ذریعے سے آگے بڑی اور بی بی فاطمہ سلام علیہ کے ذریعے سے اچھا یہاں تکاثر اور کاثر یہ دو لفظیں دونوں قرآن میں تکاثر وہاں جہاں شر میں کسرت ہے کاثر جہاں خیر میں کسرت ہے حَلْحَاکُمُتْ تَقاثر حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِ کہ تمہیں کسرتِ مال و اولاد کی طلب نے حلاق کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں پر پہنچ گئے اور وہاں گننے لگے اور وہاں بتانے لگے کہ ہمارا قبیلہ کتنا بڑھا تھا یہاں خیر کی بات ہے کہ خیر کی وہ کسرت ہے کہ ہر خیر اپنی میراج پر ہے کہ ہم نے آپ کو کاثر عطا کیا پسلی لربکو انہر آپ نماز پڑھئیے اور اپنے رب کے لئے بڑی قربانی دیجئے اِنَّ شَانِعَكَ هُوَا لَبْتَر آپ کا دشمن ہی بھی اولاد رہے گا علامہ جلال الدین سیوتی نے تفصیر دلو منصور میں اس بات کو لکھا ہے سور رحمان کی اس آیت کی ذل میں تو تفصیر دلو منصور میں انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ بحرین دو سمندر ایک تو اس کا ظاہر ہے جو دنیا میں آپ کو مل جائے گا ایک اس کا باطن ہے باطن حضور نے فرمایا کہ یہاں ہما علی وآلہ وآلہ یہ وہ دو سمندر ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وآلہ نے ملایا ایک علم و حکمت کا سمندر ہے ایک حضور تحارت کی سمندر ہے اللہ سبحانہ وآلہ نے بینہ ہما برزخن لائی اب گیا ان کے درمیان ایک ایسی برزخ ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے عبور نہیں کر سکتے اور تجاوز نہیں کر سکتے فبیعی اعیاء اللہ رب کمات و قذبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یا خروج من ہما لولو والمرجان ان سے ہم نے لولو اور مرجان خارج کیے لولو سے مراد سبز موتی ہے مرجان سے مراد سربز موتی ہے سب سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے فبیعی اعیاء اللہ رب کمات و قذبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے